بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نو مارچ ہے اور دن ہے جمعیرات کا کل آٹھ مارچ بدھ کو جو کچھ لہور میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں جو دنندگی جو حیوانیت کی پولیس نے اور ظاہر ہے پولیس کو حکمات آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے حکمات ہے کون پیچھے بیٹھ کر جیسا سارا کچھ کروا رہا تھا لیکن جو کچھ کل ہوا اس سے زیادہ تکلیف دے شرم ناک جو ہے وہ کل رات یعنی اب جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تقریباً صبح چھے بجے کا ٹائم ہے اور پچھلے بارہ گھنٹے سے جو کچھ دس بارہ گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے جو کل آپ نے میں نے ہم سب نے جو ہے وہ دیکھا جو زل شاہ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے والے صاحب ساری رات انصاف لینے کے لیے جو آئین نے ان کو رائٹ دیا ہوا ہے وہ رائٹ اپنا حق لینے کے لیے جس کا آئین نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ ہم اسلامی ریاست ہیں اسلامی جمہوری ہے پاکستان ہم ایک آزاد ملک ہیں ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر آزادی ہوگی یہاں پر ہمارے جان مال کا تحفظ ہوگا اور اس لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس کے لیے بڑی قربانیہ دی گئی تھی لیکن صورتحال جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے اور پھر جس طرح کے لوگ ہم پر مسلط کر دیا گئے ہیں جو نگران سیٹ اپ جو بنایا گیا ہے یہ ابھی ویسے تو سب جانتے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ جو موسیٰ نکوی کا نام کہاں سے آیا تھا لیکن یہ آپ کو کچھ عرصے بعد چیزیں چھپتی نہیں ہیں چیزیں تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں ایک خوف و عراس ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بہت سے کردار بولیں گے کہ کیسے موسیٰ نکوی کو بنایا گیا کس نے نام دیا کس نے کہا ہر صورت میں چاہیے کیسے چیف راکنٹمشنر نے ان کو انوز کیا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور ویسے سامنے آنی کیا ہے وہ تو ایک تصدیق ہوگی یا وہ ایک گوائی ہوگی جانتا تو پورا پاکستان ہے کہ کہاں سے ان کو بنوایا گیا ہے اور کیوں ان کو بنوایا گیا ہے اور پھر آمیر میر جیسے گندے کردار غلیز کردار چھوٹے اور نیچ کردار وہ جس طرح کی کل سے چینلوں پر گروفتگو کر رہے ہیں اور یہ بزرگ باپ جس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا وہ ساری رات تھانے میں بیٹھ رہا بیسٹرہ حسان نیازی اور دیگر وکلا کے ساتھ لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی میں پہلے حسان نیازی صاحب اور جو زلی شاہ کے والد ہیں ان کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد جو اگلی گفتگو ہے زلی شاہ کے والد کی جہاں سے نکل کے انہوں نے کی جو علی بلال جس کو زلی شاہ کہتے تھے پیار سے ان کے جو والد جو ہیں وہ انہوں نے جو گفتگو کی اور جس طرح سے ان کو بیٹے کی میت نہیں دی جاری بیٹے کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جاری اور وہ بڑی جو ہے وہ تکلیف دے ہے آٹھ گھنٹے تک وہ ریس کورس میں بیٹھ رہے ہیں پہلے یہ گفتگو سناتا ہوں پھر آپ کو اس کے بعد جو اگلی گفتگو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ویسے تو آپ کو اندازہ کیا آپ کو ساروں کو بتا ہے لیکن تھوڑا سا پھر بھی ہم ایک بار یاد دھیانی کر لیں اپنی تھوڑے سو اس کے لیے کہ ہم کس طرح کے ملک اندر رہ رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے کیا پہلے یہ حسان عیز صاحب اور زلی شاہ کے والد کی یہ گفتگو جو انہوں نے تھانے سے کیا یہ سننے کیا پھر میں آپ کو دوسری سناتا ہوں جو انہوں نے میو ہسپٹل کے باہر گفتگو کیا ہے انہوں نے اپنی درخواست جمع بھی کر رہی ہے اور اس کے باوجود کوئی ڈائیری نمبر ایشو کرنے سے انکار ہوئے ہیں اور اس پی صاحب بہت کائینڈ انہف کہ وہ بھی آ گئے اور ایک پرچی بھی یوں ڈائیری نمبر لکھ کے دے دیئے اور انہوں نے جو ہم یہاں سمجھ آئی ہے یا ہم ڈیفرٹ نیچے سٹاف سے بات کرنے کے بلال کمیانا جو سی سی پیو ہے وہ روک رہا اور وہ بھوک ہی جا رہا ہے کہ بالکل نہیں اپلیکیشن لینی لیکن ایس پی نم سے اپلیکیشن کم از کم لے دیا لیکن افیشلی وہ ادھر جو ٹیسک ہوتا ہے اس میں لینی ہوتی اور ایک مٹرائی سلپ پلتی ہے تاکہ سسٹم میں وہ آ جاتا وہ بھی نہیں دی اور آج پھر ایک شہر میں ایک باڈی گری ہے مرڈن ہوئے ایک بندہ شہید اور اس کے باوجود ایف آئی آر ابھی تک ترج نہیں ہوئی اکل کچھ آپ کہنا چاہیے یہ کہ یہ یعنی انعوڈینٹ ڈیلی انٹینشنلی ہے جہاں کچھ کے یہ کر رہے ہیں انعوڈینٹ ڈیلی ادر وائز تو کوئی ایسا مسئولہ نہیں ہے وہ تو ناکو کریمینل ہے وہ لونگ پرسن تھا مینٹلی ان اموشنلی ہندیگیپ تھا وہ سپیشل چائلڈ تھا وہ پیار کرتا تھا یہ نام یہ نمبر ہے جی آپ چلے جائیں وہاں پر آپ جا کے پورس مارٹم کروائیں گے پورس مارٹم کیسے کرائیں گے جب ایف آئی آر نہیں ہے میں کیسے لے کر چلے جاؤں گا جی وہاں پر اکیلہ جا جاؤں گا یہ تو بلکل اس کا دائگہ نہیں جائے گا انشاءاللہ اس نہیں جائے گا کیونکہ وہ لونگ تھا سرکار عباس کا وہ نہاک مارا گیا وہ نہاک مارا گیا بلکل وہ بہت پیار کرتا تھا انکل یہ بتائے مجھ آپ کہہ رہے ہیں تدفین کے بارے میں کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کریں گے نہیں بہتے ہیں کوئی بات کوئی بات انکل بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں کہ تدفین نہیں ہوگی جب تک ایف آئی آر نادر جو اور ہم پوری اپنی جنگ لڑیں گے اور یہ آگے آ رہے ہیں دکھا بھی نہیں دیفرنٹ ریسک ہیں وہ ڈیسک بھی دکھایا حسان عاج صاحب نے کہ جہاں سے جو ہے وہ جو وہ پرچین ہی دے رہے تھے اب ذرا یہ گفتگو سنیں ان کی جو ان کے یہ زلی شاہ کے والد ہیں وہاں سے تھانے سے نکلنے کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی تقریبا کوئی آٹھ دس گھنٹے تو ہم نے سمیسز آسٹل ایسے در کھانا ریسکورس میں لگائے ہیں کہ ہماری اف آئی آر کٹ جائے وہاں سے ناومی دو کے ڈیڈ ڈیڈ آس میں آئے ہیں یہاں پر بھی کوئی شنوائی نہیں ہے کیونکہ اف آئی آر نہیں آئی تو یہاں پر بھی جائے اف آئی آر آنے کے کوئی پولیس کی کافی نفری آ چکی ہے تو نہ ہی ڈیڈ بیوڈی دیتے ہیں نہ ہی اف آئی آر کٹنے کے لئے تھی جا رہے ہیں پہری نمبر بھی دیا ہے وہ میں دیا ڈائیڈ نمبر ایسے مینوئل ہے کمپیٹرائز دیں گے اور ڈیڈ آدھی ابھی وہاں پہ پولیس آئی جائے وہ پولیس کافی آگئی ہے پولیس بہت آگئی ہے ٹھیک یعنی پانچ چھ بی ایس وی ہیں وہ ایس ایچو ہیں کافی پولیس آگئی ہے ٹھیک میں اندب زل شاہ کی مجد سے بھی اتنے خوفصد ہیں یہ گھٹی اور اقلیز لوگ کے لہور کی آدھی پولیس جو ہے وہاں پہ بھی دیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے جہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی میں وہ آسپریل میں موجود ہے یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں ہماری ریاست کے پھر آپ بتائیں لوگوں میں نفرت نہ بڑھے تو کیا ہو لوگوں کی مایوسیہ نہ بڑھے تو کیا ہو لوگوں کو اندھیرہ نظر نہ آئے تو پھر کیا ہو لوگوں کو یہ گفتگو آپ نے سنی بزرگ باپ ہے آپ ان کی تصویر دیکھ چکے ہوں گے آپ ان کی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے سفید داڑی ہے ان کی سفید داڑی کا ان کے سفید بھالوں کا حیاء نہیں ہے اتنی بیغیرتی اتنی غلازت میں کہتا ہوں حالانکہ میں یقین کریں میں نے آج ایک آج ایک ٹوئٹ تھا کسی کا میں نے اس ٹوئٹ کو کوٹ ٹوئٹ کر کے نا اور میں کرنے لگا تو پھر میں نے اس کو نا کیا وہ ٹوئٹ یہ تھا کہ کسی نے نا بد دعا دی ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کو کہ تم پہ بھی یہ وقت گزرے تمہیں بھی اس طرح اپنے جو ہے نا وہ دیئے وقت دیکھنا پڑے میں نے نا اس کو کوٹ ٹوئٹ کیا اور میں نے اس کو نا یہ لکھا کہ نہیں یہ آپ غلط نہ کریں یہ کسی کو بھی یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے اور پھر میں نے کرتے کرتے میں رک گیا میں نے کہا لوگوں کے اس وقت جذبات بہت اس وقت لوگ بہت مشتعل ہیں لوگ جذباتی ہیں مجھے لوگ گالیاں دیں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو نہیں ان لوگوں پہ گزرنی چاہیے یہ تاکہ ان کو بتا چلے حالانکہ میں ابھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ کسی کو بد دعا دینی چاہیے لیکن جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو اب میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ موسن نکوی پہ جو جو اس قتل میں شامل ہیں جو جو اس ظلم میں شامل ہیں جو جو اس تشدد میں شامل ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو یہ وقت دکھائے اللہ تعالیٰ ان کو یہ وقت دکھائے اللہ تعالیٰ ان کو یہ وقت دکھائے ان کو پتا چلے کہ کیا گزرتی ہے مطلب بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں آپ جو ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب نے مرنا ہے ہم سب ان چیزوں سے گزرے ہیں ہمارے اپنے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ جو آخری اٹھ دس گھنٹے ہوتے ہیں وہ آپ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں وہی اٹھ دس آخری گھنٹے ہوتے ہیں جو عمر بھر آپ کو اپنی زندگی میں یاد رہتے ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے آپ کے اپنے چلے جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ باپ جو ہے بیٹا وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے ہسپیٹل میں باپ اس کے لئے ایف آئی آر کراتا پھر رہا ہے گھر میں پوری فیملی والدہ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی ڈیڈ باڈی آئے گی کب اس کا دیدار کریں گے کب اس کا چہرہ دیکھیں گے کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ہمارے ہمارے یہ سارے لوگ جو اس ظلم میں شامل ہیں پچھلے ایک سال میں عمران خان کو ہٹانے کے بعد سے لے کے اور اس حکومت کو مسلط کرنے تک اس حکومت کو چلانے تک اس حکومت کو مسلط رکھنے کے لئے عمران خان کا راستہ رکھنے کے لئے کون سا ظلم اور جبر ہے جو اس ملک اندر نہیں کیا گیا میں آپ کو بتاؤں آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پر جب چلتا ہے کہ مودی نے یہ کر دیا ذرا آپ کو تھوڑی سی بھی اٹنشن ہوتی ہے کیونے صرف میری تو نہیں ہوتی میں تو چینل چینج کر لیتا ہوں جہاں پہ مودی کے ظلم کی بات ہو رہی ہے میں سے چینل بتا لیتا ہوں یار کس مو سے ہم مودی کے ظلم اور جبر کی ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں جس طرح کے مناظر ہمارے لاہور ہمارے شہروں سے آ رہے ہیں ایسے مناظر تو آپ مقبوضہ کشمیر سے بھی نہیں دیکھتے ایسے ظلم اور زیادتی تو بھارت اب اپنی اقلیتوں کے ساتھ مودی وہاں تہشت کرنی کر رہا مقابلہ لگا ہوا ہے کہ آر ایسے زیادہ ظالم ہیں یا پی ڈی ایم زیادہ ظالم ہیں یہ مقابلہ ان کا لگا ہوا ہے اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے چچا ہیں مودی جو ہے وہ ان کو گھر بلایا تھا نواز شریف کے بھائی ہیں مو بولے شباز شریف کے بھائی ہیں تو بھائی کا پھر بھائی پہ رنگ بھائیوں پہ چڑنا تھا تو وہ ادھر بھگوڑا مجرم صدیفتہ مجرم اشتیاری فراری مفرور بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے جو ادھر اپنی والدہ کے جنازے کے لیے بھی نہیں آیا تھا اور جس کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن لوٹ مر حرام کے تنا پیسے اکٹھا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ماں کے جنازے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا تھے اتنی یہ غلیز اور نیچ لوگ ہیں جنہوں نے مارڈل ٹور میں ظلم کیا تھا اور خواتین کو جبروں میں گولی ہماری تھی وقت کا حساب ان کو دینا پڑے گا بھی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے ادارے سارے ساتھ ہیں میڈیا ساتھ ہے خریدہ ہوئے ہیں شیف ریکن کمیشنر گھٹیا وہ کردار جو ہے غلیز کردار جو یہ اسکندر سلطان راجہ ہے اس نے جس نے یہ موسیٰ نقوی کو لگایا ہے وہ ساتھ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک اللہ کی بھی عدالت ہے اور اس عدالت میں نہ تو کہیں سے فون ہوگا نہ کوئی یہ ہوگا کہ جناب اس عدالت میں کوئی اوبلائٹ نہیں ہوگا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کوئی وہاں پہ آڈیوز ویڈیوز نہیں چلیں گی وہاں پہ تو حساب دینا پڑے گا اور یہ ظلم کا حساب یہ دیں گے انشاءاللہ اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں نا مطلب لوگوں کو تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے اور یہی کہا جاتا ہے سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا تسکین ملے لوگوں کو لوگوں کی فرسٹیشن کم ہو دکھ اور تکلیف اور کرب کم ہو کہ ہاں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے تو اگر تو اس ملک کے اندر آپ دیکھیں نا میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کس کا ٹویٹ تھا اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ اگر کسی کے ساتھی ہوگا تو اس کی اف آئی آر کٹے گی اگر آئین نہیں ہے اس ملک میں پھر آئین موطل کر دیں اور کہہ دیں کہ بھئی جس کے جس کے اندر زور و بازو میں طاقت ہے جرت ہے غیرت ہے وہ پھر اپنے انصاف خود کر لے لیکن وہ بہت خطرناک چیز ہے اس میں خانہ جنگی پھر ملک میں ہو جائے گی پھر اگر آپ اس چیز پہ آ جائیں گے کہ جس کے اس میں طاقت ہے جس میں غیرت ہے وہ لے لے اپنے انصاف اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ذلِ شاہ کی فیملی ہے ان کا رائٹ ہے کہ ان کی اف آئی آر کٹی جائے اور اس کے بعد ٹرائل کیا جائے اور جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے لیکن جہاں پہ چودہ بے گناہ مارڈل ٹون والے ہیں ان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی جہاں پہ پچیس مہی کے کرداروں کو سزا نہیں ملی جہاں پہ بارہ مہی کے کرداروں کو سزا نہیں ملی جہاں پہ سانے بلدیا کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی تو ان کو بھی سزا تو نہیں ملے گی کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ریاست ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کرنے والے ہیں جب ریاست ساتھ ہے تو پھر بات ختم ہو گئی اللہ تعالی رحم کریں ہمارے ملک پر ہم سب پر اللہ تعالیم ہم سب کامی ناظر ہو اللہ حافظ